نمسکار میں ہوں سمیان ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوت کورنر خبر آ رہی ہے ہنڈیا اتراؤں پریاغرات سے دبنگو نے آدھا درجن لوگوں کو بری طرح سے کیا گھائل پریاغرات جلے کے ہنڈیا تحصیل کے انترگرد اتراؤں تھانا چھیتر کے گوہر پر گاؤں کا ماملہ جہاں پانی نکالنے کے ویوات کو لے کر دو پکشوں میں بری طرح سے مار پیٹ ہوئی جس میں اکت گاؤں کے رہنے والے جعوید عرف للن و عرشت سمیت درجنوں لوگوں نے خلیل احمد عمر 65 ورش و جمیل احمد عمر 68 سمیت آدھا درجن لوگوں کو بری طرح مارا پیٹا جس سے کئی لوگوں کو گمبیر چھوٹے آئی ہیں وہیں خلیل کا ہاتھ ٹوٹ گیا جانکاری کے انسار اتراؤں پولیس نے دونوں پک سے تحریر لے کر مقدمہ پنجی کرت کر دیا اور میڈیکل کے سامدائک سواست کیندر سوادہ باد بھیج دیا جہاں چھوٹ گمبیر ہونے کی وجہ سے خلیل احمد کو پریاغ راج ریفر کر دیا گیا پولیس پیڑت گھائلوں کو ہی کر رہی ہے پریشان وہیں پیڑت پکش کے دو ویکتیوں کا کیا گیا 151 میں چلان جبکہ دبنگوں کی پولیس کر رہی ہے طرف داری اور پیڑت کے گھر ہی دے رہی بار بار دبش کیا یہی نیا ہے اتراؤ تھانے کا جو ریفر سے گولی مار دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور آج وہی پانی نکالنے کے لیے ہمارا گھر کھوڑ کر کے وہ پانی نکالنے کے لیے کون کون لوگ ہیں کیا نام ہے جو لوگ مارے ہیں مین تو للن ہیں للن اور اس کے ساتھ میں خودسید ہیں تو آپ لوگوں نے تحریر دیا ان لوگوں کے خلاف مقدمہ لکھا گیا تو جو لوگ غائل ہیں ان کا میڈیکل ہوا کی نہیں کس گاؤں کا معاملہ ہے آج کی خبر میں بس اتنا ہی ایسی خبروں کو دیکھنے کے لیے جڑے رہیں یوتھ کورنر کے ساتھ